اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایسان آشمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دول ٹیک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پروفیشنل لوگو ڈیزائننگ کے بارے میں کہ آپ ویڈاؤٹ فوٹو شاپ اور ویڈاؤٹ کسی سوفٹوئر کے ایک اچھا اور پروفیشنل لوگو کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف منٹوں میں اور آن لائن جی دوستو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لئے ٹیکنالوجی سے ریلیٹر اپڈیٹس لاتا رہتا ہوں تو چلویں اسٹرائٹ کرتے ہیں دوستو ڈسکرپشن کا لینک کو فالو کر کے آپ سمپلی اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے ویب سائٹ کا نام ہے ڈیزائن ایو ڈاٹ کام تو سمپلی آپ دیکھیں گے اس طریقے سے اس کا انٹرفیس ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے جو ہیں لوگوز بنے بنائے مل جاتے ہیں اور بہت سارے شیپ ویکٹر اور بہت کچھ اس کے اندر فنکشن اولیبل ہے تو سمپلی ہم ایک لوگو بنا کے دیکھتے ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے میں کا لوگو فور فری ٹیکنہ یہاں کلک کریں اس کے بعد یہ دوسرے پیچ پہ جائے گا یہ اس پیچ پہ آ گیا یہاں پہ اگر آپ کو کسی کیٹیگری کے وائز لوگو سلیک کرنا ہے لائک اگر آپ یوٹیوبر ہیں اور آپ یوٹیوب کے حوالے سے لوگو چاہتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ یوٹیوب پہ کلک کر دیں یا آپ یہاں سمپلی یوٹیوب لکھ دیں سرچ کے اندر تو دوستو جو آپ کا چینل ہے یا جو آپ کا برینڈ ہے یا جو آپ کی پروڈیکٹ ہے اس حوالے سے جو بھی آپ کو کیٹیگری ملتی ہے آپ اس کو یہاں پہ سرچ کریں اور اس کے حوالے سے اس کے جو بھی ویکٹرز ہیں اور شیب ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں لوگو جو بنانے والا ہوں وہ ٹیکنالوجی پہ بنانے والا ہوں تو میں اس لئے ٹیک سلیک کروں گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سمپلی ٹیک سلیک کیا اور ٹیک سلیکٹ کرنے کے بعد میں نیچے دیکھتا ہوں بہت سارے ٹیک کے جو ہیں ویکٹرز آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ شیب مل جاتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ یہ دیکھیں لوگو آپ نے اس طرح کے بہت چارے دیکھے ہوں گے سرکل میں اور اس طریقے کے تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ شیب مل جاتے ہیں جو کہ آپ بہت ہی ایزیلی یوز بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیکوریشن مل جاتی ہیں ان کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکوریشن ہے یہ آپ اپنے لوگو کی ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے سمپلی میں نے یہ والا لیا اور میں نے اس کو یہاں سے زوم کیا میں یہ ایک لوگو بنانا چاہ رہا ہوں میں نے یہاں سے اس کو زوم کیا اور زوم کرنے کے بعد میں واپس اوپر چلتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں مجھے کوئی اچھا سا شیب مل جائے تو میں اس کو آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں سالڈ شیب نئی بینر کوئی اچھا سا شیب اگر مجھے مل جاتا ہے یہاں پہ تو میں آپ کو پورا لوگو تیار کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مجھے جیسے کہ یہ شیب ملا یہ ساری کنٹرول زیٹ کر کے اگر آپ کا کوئی مسٹری گو جائے کنٹرول زیٹ کر کے آپ کر بھی سکتے ہیں بیک تو سمپلی میں اس والے کو سلیک کرتا ہوں یہ آگیا یہاں پہ تو یہ میں نے سمپلی یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک ہے میں بنا رہا ہوں پھر دیان رکھئے گا میں بنا رہا ہوں ٹیکنالوجی کا لوگو ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں آپ کی جتنی ڈیزائننگ کی سکلز ہیں آپ ان کو جو ہے یہاں پہ یوز کریں تاکہ آپ کا لوگو زیادہ سے زیادہ اچھا بنیں تو مجھے جتنا ڈیزائننگ آتی ہے میں اس حوالے سے یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں ڈیزائن کرنے کی تو سمپلی میں جو کلر تھیم یوز کرنے والا ہوں بلو یوز کرنے والا ہوں تو میں یہاں پہ بلو یوز کروں گا لائک میں بلو یوز کرتا ہوں یہ والا بلو اس میں یوز کرتا ہوں اور یہ جو اندر والا سرکل ہے وہ میں یہاں سے سلیک کرتا ہوں اور اس کے اندر میں یوز کروں گا ڈارک بلو ڈارک بلو ڈارک بلو یا یہ ڈارک بلو اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر ایک بہت سیئے میجر پرابلم آ رہی ہے کہ یہ جو آوٹ لائن ہے یہ آپ کو اس والے شیپ کے اوپر نظر آ رہی ہے تو ہم کو اس کے نیچے لے کے جانی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کا جو لک ہے وہ تھوڑا سا بیٹر ہو جائے تو سمپلی آپ نے اس والی لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ لیئر کا اوپشن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد یہ جو بیک کا اوپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ جیسے آپ کریں گے تو آپ کی والی لیئر بیک پہ چلی گئی ہے اور یہ فرنٹ پہ آ گئی ہے تو دیکھیں کتنا لک میں فرق آیا ہے لوگوں کے تو سمپلی میں اب جاتا ہوں اپنے لوگوں کی طرف جہاں سے مجھے ٹیکنالوجی کا لوگوں اٹھانا ہے کوئی تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ٹیکنالوجی کا کوئی اچھا سا مجھے مل جائے اور وہ میں یہاں پہ لگا دوں تو میں دیکھتا ہوں ٹیکنالوجی کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مور کر کے بھی تو مور میں آپ کو بہت سارے اور بھی مل جائیں گے تو میں سمپلی سلیکٹ کرنے والا ہوں تاکہ اچھا بھی لگے لوگوں تو میں یہ سلیکٹ کرنے والا ہوں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک چپ ہے اس کو سلیک کیا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ سینٹر میں لایا اس کا کلر میں دے دیتا ہوں وائٹ ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے میں نے وائٹ کلر دے دیا اس کا یہ تھوڑا سا واضح ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمارا ایک لوگو تو تیار ہو گیا اب اس کے نیچے ہمیں لکھنا ہے ٹیکس ٹیکس لکھنے کے لیے میں سمپلی یہاں ٹیکس پہ کلک کروں گا ٹیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت سارے فنکشنز ملتے ہیں اگر آپ کوئی لکھنا چاہتے ہیں خود سے تو اب یہ فارنٹ سلیک کر کے یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آرٹ بنا بنایا آپ کو مل جائے ایزی لی تو آپ یہاں سمپلی آرٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے فنکشنز بنے بنائے فارنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں جن میں بہت سارے ایفیکٹ بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں ادھر سے اپلائی کروں گا کوئی بھی ایک تو میں ادھر اپلائی کرنے والا ہوں یہ والا ٹھیک ہے میں یہ والا اپلائی کرنے والا ہوں میں نے یہ سلیکٹ کیا اور یہاں پہ آکے میں نے اس کو ڈبل کلک کر کے اور بیک سپیس سے میں نے اس کو ریموو کر دیا ریموو کرنے کے بعد میں یہاں لکھتا ہوں اردو وال ٹیک ٹھیک ہے دوستو میں نے یہاں لکھ دیا اردو والد ٹیک دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ تو سمپلی دوستو یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو میں یہاں پہ نیچے لے آیا ٹھیک ہے میں نیچے لے آیا اس کو لوگو کا لکھ دے دیا پورا اور میں اس کو تھوڑا سا بڑا کہلوں گا یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کہل لیا اب تھوڑا سا کلر اس کے سیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ میں نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کیا پہلے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ بلو ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈارک بلو کر دوں گا کیوں کہ اس لئے کہ میرے جو لوگوں میں یوز ہیں وہ ڈارک بلو کلر یوز ہیں ٹیک ہے اور یہ اس کی آؤٹ لائن ہے آؤٹ لائن جو ہے میں ادھر والی آؤٹ لائن سیلیکٹ کروں گا جو میرے پاس سکائے بلو ہے وہی میں ادھر رکھنا چاہوں گا تو سمپلی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہ کلر پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ تو یہ آؤٹ لائن ہے یہاں سے میں سیم وہی کلر چوز کر لیتا ہوں یہ میں نے چوز کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک بہترین قسم کا لوگو تیار ہو چکا ہے میں آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک بہترین قسم کا لوگو تیار ہے بلکل پروفیشنل لوگو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اسی طریقے کے لوگو بنا سکتے ہیں دوستو اس کا ہم پریویو کر کے دیکھیں گے کہ ہماری جو برینڈ ہیں لائک لیٹر ہیٹ وغیرہ بزنس کارڈ وغیرہ اگر یہ لوگو ان پہ لگایا جائے تو وہ کیسے لگیں گے تو سمپلی میں یہاں پہ پریویو پہ کلک کروں گا پریویو پہ کلک کرنے کے پاس یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں لگا کے دکھائے ہوئے ہیں لوگو یہ دیکھیں یہ ہمارا وزرنگ کارڈ پہ لگایا ہوا ہے یہ لیٹر ہیٹ پہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فائل پہ یہ فائل پہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لیپ ٹاپ کی سکرین یعنی ویب سائٹ پہ ہے اور یہ جو ہے ٹی شیٹ پہ ہے یہ ان کے آفیس کا جو ہے وال ہے تو اسی طرح اتنا زبردرس اس نے پریویو بھی دیا ہے آپ کو اور یہ فائل جو ہے بہترین قسم کی بن چکی ہے ہمارا لوگو ٹھیک ہے اور اب جو ہے سمپلی میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا میں اس کو یہاں کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کروں گا یہ میں نے کلک کیا اگر آپ چاہے ہیں تو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کی ویب سائٹ پرشان دیتا ہوں لیکن میں شیئر نہیں کرنے والا میں صرف ڈاؤنلوڈ کرنے والا ہوں تو میں یہاں سمپلی کلک کر کے ڈاؤنلوڈ اگری پہ ڈاؤنلوڈ کر لوں گا یہ ڈاؤنلوڈنگ چل لی ہے یہ سیف کر دیا ہے اس نے میرا ڈیزائن اور سمپلی میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے میرا ڈیزائن تو میں یہ شو فرل میں آپ کو یہاں پہ جا کے دکھاتا ہوں کہ میرا ڈیزائن جو ہے وہ آیا نہیں آیا اور اس کی تین فائلیں مجھے ملیں گی جیپیک وغیرہ اور پی این جی بھی ساتھ ملے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میری جیپیک فائل ہے یہ میری پی این جی فائل ہے اور یہ میری ٹرانسپیرنٹ فائل ہے کیونکہ آپ کہیں بھی لوگو پیسٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ فائل چاہیے ہوتی ہیں اس ویب سیٹ کی یہ خصوصیات ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ فائل بھی آپ کو مہیا کرتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یقین انہ آپ کے لیے بہت ہیلپفل ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو کبھی نہ کبھی اپنے یوٹیوب چینل یا اپنی کسی بھی پروڈیکٹ یا اپنے کسی بھی برینڈ کے لیے آپ کو لوگو بنانا پڑے تو آپ خود سے ایک پروفیشنل لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کم سے کم ٹائم میں آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے